اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوگی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فنگر فش کی ریسپی بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی اور سپائسی سی فنگر فش بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور کے ساتھ ہی جو گھنٹی کا نشانہ اس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بلکو فری میں سب سے پہلے ملا گئے اس کے لئے میں نے ہاف کیجی فش پلٹس لے لیا ہیں جن کو میں نے اس طرح سے دو دو انچ کے سٹرپس میں کٹ لیا ہے کو بنی بنائی فنگر فش بھی مل جائے گی شاپ کی پر سے کہہ بھی دیں گے کہ فنگر فش بنا کے دے دیں تو وہ آپ کو بنا کے دے دے گا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے واش کر لیا ہے واش کر کے اس کا پانی نکال دیا ہے سارا اس میں اب ہم سرکہ ایٹ کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ سویا سوس ایٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون یا ہز بھی زائکا ایٹ کر لیجے کالی مچ پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے ایک چھٹکی کے برابر حضرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون یعنی ایک کھانے کا چمچ اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے اس کے بعد اس کو مرینیشن کے لیے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑیں گے تاکہ آپ چاہے تو آپ اس کو اوورنائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں چاہے تو اس کو مرینیٹ کر کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دو تین دن بعد بھی آپ اس کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اس کے لیے میں بریڈ کرمز ہمیں چاہیے ہوں گے تو بریڈ کرمز میں فریش ابھی بنا رہی ہوں میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ سینڈوچز بنائے تھے تو اس کے کنارے اس طرح سے بج گئے ہیں یہ کنارے میں نے باہر ہی چھوڑ دیئے تھے دوپ میں نہیں رکھا تھا کچن میں ہی باہر چھوڑ دیئے تھے ہوا میں ہی یہ سوک گئے ہیں ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور بہت کرمبی سے یہ بریڈ کرمز میرے تیار ہو گئے گھر پہ تو آپ بھی اس طرح بہت ایزیلی بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں بریڈ کرمز ہمیں چاہیے ہوں گے تھوڑے سے بریڈ کرمز کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب اس کی ہم کوٹنگ تیار کر رہے ہیں جو ڈپ تیار کر رہے ہیں جس میں ڈپ کر کے میں اس کو بریڈ کرمز لگاؤں گی تو اس کے لئے میں نے ایک باؤل میں تین کھانے کے چمچ مہدہ ایڈ کیا ہے اس بھی زائی کا نمک لے لیجئے یعنی ایک چھٹکی کے برابر کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایک چوتھائی چائے کا چمچ یا چھٹکی برابر ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا میکس کر لیجئے تاکہ نمک اور جو کٹی مرچ وہ اچھے سے میکس ہو جائے مہدے میں اس کے بعد اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہ بہت ہی تھک ٹیکسٹر کا ہوگا ایک چوتھائی کپ پانی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمیں بیٹر کی سموثنس کا پتہ چل جائے نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے بیٹر اور نہ ہی بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم میکس کرتے جائیں گے ابھی ہمارا بیٹر بالکل تیار ہے اسی طرح کا اس کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ گارہ تو اب ہم ایک ایک فش کا پیس لے کر پہلے اس بیٹر میں ڈپ کریں گے اس کے بعد اس کو بریڈ کرمز میں اچھی سے کوٹ کر لیں گے اور سائیڈ میں رکھتے جائیں گے آپ اس طرح سے تیار کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور بہت کوک ریسیپی ہے چٹ پر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزیکی بندی ہے ایک ایک کر کے میں نے کافی سارے پنگر فشز بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیے ہیں بریڈ کرمز میں بہت تھوڑے سے بنائے تھے تو وہ فینش ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو آپ سمپلی بریڈ کرمز کی جگہ پہ میدہ استعمال کر لیجئے یا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے انڈے کے مکسچر میں اور میدے میں یا پھر آٹے میں اس طرح سے اس کو ڈسٹ کر لیجئے جو اس کے اوپر ایک کوٹنگ سی آجے اور اس طرح کر کے آپ اس کو رکھتے جائیں اور پھر فرائی کر لیجئے اس طرح بھی ہمیں گرم کر لیا ہے میڈیم آج پر بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے آئل ورنہ جیسے ہی ہم فش ڈالیں گے اس میں تو یہ فوراں سے جل جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اور جب ایک سائد اس کی گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کی سائٹس کو چینج کر لیں دونوں سائٹس اس کو گولڈن کر لیجئے ہر سائٹ پر آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے درمیانی آنچ پر اور بہت اچھا سا اس پر گولڈن کلر بھی آ جائے گا کرمبی سی بھی بنے گی یہ جو فرسٹ لٹ میں نے نکالا ہے یہ بریڈ کرمز والے ہیں تو ان کی شیپ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے میدے میں اور جب ہم بریڈ کرمز یوز کرتے ہیں لیکن ٹیسٹ دونوں کا ہی بہت اچھا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے گولڈن ہو گئی اب میں اس کو نکال رہی ہوں تو جی جناب میں نے دونوں طرح کے فنگر فشز کو فرائی کر لیا ہے یعنی بریڈ کرمز والی بھی کر لی ہے اور میدے میں جو میں نے کوٹ کی تھی وہ بھی کر لی ہے اور اندر سے دیکھیں یہ کتنی جوسی سی ہے نہ ہی بہت زیادہ ڈرائے بنی ہے اور نہ ہی کچھی ہے اور اوپر سے اس پر بہت اچھی کرمبی سی کوٹنگ آ گئی ہے جو کھانے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اسی طرح سے جو یہ میدے والے ہیں سوفٹ فش بنی ہے یعنی جو بلکل ڈرائے سے فش ہو جاتی ہے پکنے کے بعد اس طرح کی نہیں ہے بلکہ اندر سے جوسی بھی ہے اور کوکٹ بھی ہے پکیوی بھی ہے کچھی نہیں ہے تو دونوں طرح سے فشز بہت اچھی بنتی ہیں تو آپ کو جو اچھی لگے اور جو کنوینینٹ ہو اس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں میری نیشن آپ یہی اس کیجئے گا آئی ہوپ سو آپ کو اور آپ کی فیملی کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اسے انجوائی کریں گے اپنی پسند کی اس کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے جب تک کیلئے اپنا خیال رکھی گا جی اللہ حافظ